اسرائیلی رکشہ منتری یوف گیلنٹ چیتاونی دے رہے ہیں دکشنی غازہ میں بھی ہوگی اتر جیسی تباہی دیکھئے جو آثار جتائے جا رہے تھے اب صاف طور پر وہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے سیدھے سیدھے کہہ دیا گیا ہے کہ جو حال نورت غازہ کا کیا وہی ساؤت غازہ کا کریں گے حماس کے ٹھکانے یہاں بھی پوری طرح سے تباہ کیے جائیں گے اور حماس کے لڑاکوں کا کر دیا جائے گا صفایہ یوف گیلنٹ اسرائیل کے رکشہ منتری نے دے دی ہے چیتاونی اور دیکھیں لگاتار ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ رکشہ منتری یوف گیلنٹ نے گازہ کو کا دورہ بھی کیا ہے جہاں زبیلیہ اور شہزہ میں ایک جنگ کا نرکشن بھی کیا گیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اتر کی طرح دکشن گازہ میں بھی بناش ہوگا یہ بڑی خبریں آ رہی ہیں لگاتار بتا جا رہا ہے کہ حماس کے خاتمے تک آپریشن لگاتار چلتا رہے گا اور گولانی برگیٹ نے شہزہ کی گھیرہ بندی بھی کر لی ہے گازہ میں پہلے بڑے حملے کے لیے تیار ہیں یہ بڑی باتیں لگاتار سامنے آ رہی ہیں اور اس میں ضروری باتیں کیا ہیں آئی ڈی ایف کو دکشن میں حملہ کرنے کے لیے جانکاری دی گئی ہے حماس کون کون سے ٹھکانوں پر ہے یہ ساری جانکاری دی گئی ہے اور بندگوں کے لیے لیڈ ملنے کے بعد دکشن میں حملے کیے جائیں گے دیکھیں لگاتار اب نورت کے بعد اب دکشن میں بھی اسی طریقے کے حملے کیے جائیں گے حماس شام سر ہے سر خاص طور پر کیونکہ جب آپ ایسے کومبیٹ آپریشن میں جاتے ہیں کلوز بیٹل میں جاتے ہیں تب رہائشی علاقوں میں جب ایک ہی جگہ پر اتنی زیادہ سنکھیا میں لوگ بیٹے ہو تب وہاں پر آپریشن چلانا کتنا مشکل ہوگا اب اسرائیل کے لیے آربن وارفیر ایک بہت ہی مشکل کام ہے اور کسی بھی دیش کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ جو کولٹرل ڈیمیجز ہیں اس کو کم کرنا جو ڈیتھ ہیں جو سیویلین جو ڈیتھ ہیں ان کو کم کرنا کیونکہ یہ وشکہ دھیان آکرست کرے گا اور یہ مانویتہ کے خلاف ہے اور اس کے لیے بہت سارے رولز بھی ہیں جنہوں انہیں فالو بھی کرنا پڑتا ہے ایک پروفیشنل آرمی کے روپ میں آئی ڈی ایف کام کر رہی ہے اور اس حساب سے ہم نے بہت اچھی طرح یہ دیکھا ہے کہ جب یہ سات اکٹوبر کی گھٹنا گھٹی تھی سو اس سے کافی دنوں تک ایک میجر ریسپونس میں انہوں نے وارننگ دی نورتھ گاجہ سے سبی کو ہٹنے کے لیے کہا اور تب جا کے انہوں نے گراؤنڈ اٹیک شروع کیا اس پیچ چھے سے سات کنٹری کے لیڈر بھی آئے ہاتھ تھام کے رکھا نتنہ ہوگا اور میں آپ کے چینل سے لگاتار کہتا رہا ہوں کہ اس کارن سے میں بہت ہی گمبیر لیڈر مانتا ہوں اجرائیل کے پرائم منسٹر کو اب یہ بات آئی ہے کہ نورتھ گاجہ میں قریب قریب جسٹ ٹونٹی پرسنٹ ہماس کا سنٹر رہ گیا ہے ایک طرح سے سکورچ ارث جس کو کہتے ہیں وارفیر میں پوری طرح سے نستنابود کر کے انہوں نے سمتل کر دیا ہے اور اب صدن گاجہ میں انہوں نے ایک میجر ریسپونس دینا ہوگا کیونکہ وہاں پہ دنس پاپلیشن پوری کی پوری وہاں آ گئی ہے اور بارڈر سیلڈ ہے تو رافہ سے باہر مصر نہیں جا سکتے ایک طرف سمدھ رہے ہیں بہت مشکل ہونے والا ہے یہ آپریشن اور اس وقت جو اپی سینٹر ہے اس آپریشن کا وہ خان یونس نظر آ رہا ہے بڑی خبر وہیں سے آ رہی ہے خان یونس میں آئیڈی ایف کا حملہ جاری ہے ہماس کے ٹھکانوں پر بھیشن بمباری ہو رہی ہے پوری رات دھماکوں سے دیلا خان یونس